اسلام علیکم دوستو، آج ہم بنا رہے ہیں گوبی اور آلو کی ریسپی اور یہ بہت سیمپل ریسپی ہے ہم نے چکن بھی تھوڑا سا لیا ہے فیلیور کے لیے اور ٹیمٹر، ہری میرچ، اننین، گارلک ان سب کو کارک لیا ہے ہم نے اور اس کے بعد ہم ریسپی سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اننین کو تھوڑا براؤن کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں گارلک اور چکن مگرہ کا ڈالیں گے اور فیلیور کے لیے اس کو تھوڑا سا بریدیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں باستی دین کے ساتھ دیں گے ہمیں چوب کا اٹھ رکھتے ہیں ہمیں ان کو پاٹ لیں گے اور یہ بہت ہی سمپل ہے اس میں کالی سلاوہ جو ہے گھو بھی اس میں بہت ہی اچھے پوزیتیل جو ہمیں اس میں سہر کیلئے فائٹلیز اس میں جو بہت ہی مفیر ہیں اور ہمیں جو بہت ہی سوز کرنی چاہیے اور اس میں ادرک تشکمہ لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے گھٹ کے بھی دیو ہے جنسان جسا بھی دنا ہو ہمیں اس میں تھوڑا جو ہمارے پاکستان کے لوکل مسائلیں ہیں جیسے کہ نمت لال مراج کو کھا دھنیا ہرگی اور ہمارے پالی مراج نے سب کو ڈال دیا ہے اور ہمیں اس کی بنائی کر رہے ہیں جیسے ہمارے مسائلہ بن جاتا ہے تو ہم اس میں تھوڑا پانی اور چرم کی پاکے ہو پھر ہمیں اس کے بعد اس میں تھوڑا پکنا بھی رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا مسائلہ بند کا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈھوڑی جو ہے وہ ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے سے ڈھو کر رکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا ہلکا سے سکھا بھی اس میں ڈالا تھا روٹے وقت تاکہ اس کے لئے یک تیریاز ہو رہا جو ہمار جائیں کیونکہ سپری وغیرہ کیا جاتا ہے ہمارے سبجیوں کے اوپر اور آلو ہم نے پہلے ڈال دیا ہے اور آلو کے ساتھ ہم ڈھوڑی ایڈ کر دیں گے ان دونوں کو ہاملی کا مکس کریں گے پھر اس کے بعد ان کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس کا cooking time جو ہے وہ اب 30 منٹس ہے ہم ڈھکان بند کر کے اس کو پکائیں گے اور تاکہ یہ اچھی طرح سے دونوں آپس میں مر جو جائیں اور پک جائیں گل جائیں پھر اس کے بعد ہم اس کو سرونگ کے لئے پیش کریں گے یہ 3 سے 4 لوگوں کے لئے یہ کھانا جو ہم میں تیار کیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ 30 منٹس کے بعد ہمارا سرونگ گیا وہ بلکل بند کر دیار ہو چکا ہے ہماری گیا جو توبس جو ہیں وہ اچھا طرح سے جال چکے ہیں اور اب ہم اس کو دھانیاں تھوڑا سا اوپر سے شرنگ کر کے تو سرونگ کے لئے پیش کریں گے امید ہے میری یہ پاکستانی ریسپی آپ کو بس آمد آئی ہوگی مید ہے موسیقی